موسیقی اب کمپیوٹر میں جو انسٹرکشن سیٹ ہے کہ ایک ہدایت ہم کیسے لکھ رہے ہیں ایک ہدایت جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جا سکتا ہے آپ اس میں تین چیزیں منشن کر سکتے ہیں موڈ، ڈریسنگ موڈ کیا ہے آپریشنل کوڈ کیا ہے اور ایڈریس آر ڈیٹا کیا ہے پارٹ ون میں ایڈریسنگ موڈ آپ لکھیں گے کہ ڈیٹا موڈ ہے یا ایڈریس موڈ ہے کوپ کوڈ سے مراد ہے کہ آپ کا کونسا آپریشن پرفارم ہونے جا رہا ہے پلاس ہے، مائنس ہے، ڈویجن ہے، انسٹرک ہے وہ والا آپریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ والا ریجسٹر، وہ والی ویلیو جس پر یہ آپریشن پرفارم ہوگا اس طرح ہمارے پاس سی پی یو کی ایک انسٹرکشن جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اب جو انسٹرکشن سیک ہے نا یہ تین طرح ہے ایک ہے جی مائنبری ریفرنس، ایک ہے ریجسٹر ریفرنس، ایک ہے انپوٹ اور آؤٹپٹ ریفرنس کیا نا؟ یعنی ایک انسٹرکشن ایسی ہوگی، دیز انسٹرکشن ریفر تو میموری ایڈریس، اس میں میموری کے ایڈریس ہوتے ہیں اور آپرینڈ کے طور پر ساتھ میں ایک اکامولیٹر ہوتا ہے یعنی آپریشن کونسا ہے اور کس پر پرفارم کرنا ہے ریجسٹر ریفرنس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپرینڈ نہیں بتاتے بلکہ آپرینڈ کو ویلیو کو سٹور کر لیتے ہیں ریجسٹر میں اور ہم ریجسٹر جو ہے نا ان کو شو کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میموری کا ایڈریس بتایا جائے یعنی آپ دیکھو نا میموری ریفرنس میں کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ میموری کو ریفر کرتے ہیں پلس کر دو فلاں میموری ایڈریس کو تو یہ ہے میموری ریفرنس ہم کہہ رہے ہیں پلس کر دو آر وان کو تو اس کا کا مطلب ہے کہ جو آر وان میں پڑا ہوا ہے آر وان میں کیا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن ہم آر وان بتائیں گے نہ کہ میموری کا ایڈریس بتائیں انپٹ اور آؤٹپٹ ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہم ویلیو انپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویلیو آؤٹپٹ بھی کر سکتے ہیں ایسی انسٹرکشن جس میں آپ ایک میموری ایڈریس کو ریفر کر رہے ہیں تو یہ ہے میموری ریفرنس ایسی جس کے اندر آپ ایک ایڈیسٹر کو ریفر کر رہے ہیں وہ ہے ایڈیسٹر اور ایسی انسٹرکشن جس کے اندر آپ ڈیٹا کو انپٹ یا آؤٹپٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہے انپٹ اور آؤٹپٹ ریجسٹر اس کے بعد آپ کے پاس جی موومنٹ انسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے جو ڈیٹا کو ایک جگہ سے بہتی جگہ مووم کرتی ہے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ جو برانچ اور سکپ کرتی ہے جیسے ایف ایلس ہوتی ہے انپٹ اور آؤٹپٹ انسٹرکشن ہو سکتی ہے اور اریتمیٹک اور لوجیکل انسٹرکشن ہو سکتی ہے یعنی ایک ایک آپ کے پاس اس طرح کی بات آگئی کہ جی میمری ریفرنس، جیسٹر ریفرنس اور انپٹ آؤٹ فرسٹ یئر کی بک میں لکھا ہوا ہے جی ٹائپ آف انسٹرکشن ٹائپ آف انسٹرکشنز ٹائپ آف انسٹرکشنز ٹائپ آف انسٹرکشنز ٹائپ آف انسٹرکشنز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں تو ڈیٹا موومنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جی میمری موومنٹ ہوتی ہیں اور اس طرح جو انسٹرکشنز جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہو سکتے ہیں اب آگئی جی انسٹرکشن کی ہمارے پاس نا لیندھ کیا ہے انسٹرکشن کی جو ہے نا لیندھ ویریبل ہوتی ہے کہ آپ کتنے اڈریسز جو ہیں وہ اس میں جنریٹ کرتے ہیں تو سنگل آکامولیٹر انسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے جنرل ریجسٹر آرگنائیزیشن بھی ہو سکتی ہے اور سٹیک آرگنائیزیشن بھی یعنی کسی بھی ALLی بات ہم نے کیا کی انسٹچنزیٹ آرکیٹیکچر کیا ہے تمام انسٹرکشن اور ریسورسز کے مجموعے کو انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر کہتے ہیں پھر ہم نے ریسورسز کو vaccine کیا تو ریسورسز میں آتے ہیں جی اس میں کون کون سے register ہیں اور memory اس کی کیا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ instructions کون کون سے آتی ہیں جی instruction memory والی ہو سکتی ہے address والی ہو سکتی ہے operate والی ہو سکتی ہے arithmetic ہو سکتی ہے skippable ہو سکتی ہے یہ types of instructions ہو گئی اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک instruction کی length کتنی ہے تو ایک انسٹرکشن کی لیندھ جو ہے وہ تین طریقوں سے کلاسیفائی ہو جاتی ہے تو ان کو ہم اس طرح کہتے ہیں ایک انسٹرکشن ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں چار اڈریسز ہوں گے اسے فور اڈریس انسٹرکشن کہا جاتا ہے ایک میں تین ہو سکتے ہیں ایک میں دو ایک میں ایک اور ایک میں زیرو زیرو اڈریس انسٹرکشن کو ہم سٹیک ارگنائزیشن کہتے ہیں میرا خیال اور اسی طرح اوپر والوں میں سے بھی کسی کو جنرل ریجسٹر اور سنگل آرکیٹیکچر کہتے ہیں کامولیٹر کہتے ہیں یہ آگے ہمارے پاس آجے گا نمبر ون آگے جی فور اڈریس انسٹرکشن لازمی یاد ہونا چاہیے کہ فور اڈریس انسٹرکشن میں کون سے چار چیزیں موجود ہیں نمبر ون اوپ کورڈ ہے آپریشن کورڈ یہ انسٹرکشن کیا کرے گی پلس مائنس یا کیا یعنی اریتمیٹک ہے سکیپیبل ہے ڈیٹا موومنٹ ہے انپوٹ ہے یا اوٹپوٹ ہے نمبر دو دیسٹینیشن کون سا ہے نمبر تین سورس ون اوپریٹر کیا ہے آوپرینڈ کیا ہے سورس ٹو آوپرینڈ کیا ہے اور نیکسٹ اڈریس کون سا ہے یعنی اس کے بعد نیکسٹ کون سی انسٹرکشن ایکجیکیوٹ ہوگی دی فور اڈریس انسٹرکشن سپیسیفائے دی اڈریسز آف ٹو سورس آوپرینڈ دی اڈریسز آف دیسٹینیشن آوپرینڈ اینڈ دی نیکسٹ انسٹرکشن اڈریس آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے فور اڈریس انسٹرکشن میں کیا کیا ہوتا ہے نمبر ون ان میں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی کیا یہ فور اڈریس انسٹرکشن کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا اس کی لینٹھ پتھی جا سکتی ہے کہ فور اڈریس انسٹرکشن کی ٹوٹل لینٹھ ان ٹرمز آف بائٹ کتنی ہیں ٹھیک ہے جی تھری میں آ جائیں تو اب ون بائی ون ایک چیز کم ہوتی جائے گی تھری میں سے سب سے رائٹ والا جو نیکسٹ اڈریس ہے یہ اڈ گیا تو اڈریس میں ایک سورس رہ گیا اور ڈیسٹینیشن اور سورس ون جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ون اڈریس کے اندر جو ہے وہ ایک آپرینڈ اور ایک اوپ کوڈ رہ گیا اور زیرو اڈریس کے اندر جو ہے وہ ایک ہی اوپ کوڈ رہ گیا جی بات کی سمجھ آ گئی جی پہلے تو یہ چار بٹ تھری بٹ ٹو بٹ اور اس کے بعد آ گیا جی مزید اگزامپل دیکھیں جی انشاءاللہ سمجھ آ جائے ہم لکھنا چاہتے ہیں جی کہ ایز ایکوال ٹو بی پلس سی ملٹیپلائے بائی ڈی مائنر سی اس کو اب ہم سالو کرتے ہیں اگر ہم تھری بٹ لکھیں گے تو آپ کی انسٹرکشن کس طرح سے موو کریں گے ہم ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارا آپریشنل کوڈ ہے اے بی سی یعنی بی اور سی کو ایڈ کرو اور اے میں سٹور کر دو میں ایم پی وائے ملٹیپلائے کرو اے اور ڈی کو اور سٹور کر دو اے کے اندر اے میں سے اے کو مائنس کرو اور ریزلٹ کو سٹور کر دو اے کے اندر سمجھ آگئے بات کی تھی تو اب یہ ہمارے پاس ہو گیا تھری اڈریس اب اسی طرح آگے دیکھیں اگر ہم اس کو ٹو اڈریس میں کریں گے تو ہم کیا کریں گے لوڈ اے بی اس کا کیا مطلب ہے بی کی ویلیو اے میں لوڈ کر دو کیونکہ پہلے اوکوڈ ہوتا ہے پھر ڈیسٹینیشن ہوتا ہے پھر سورس ہوتا ہے تو اڈریس میں تو ڈیسٹینیشن اے ہے سورس بی ہے لوڈ انسٹرکشن ہے تو مطلب کیا ہے کہ بی کی ویلیو کو اے میں لوڈ کر دو پھر سی کی ویلیو کو اے کے اندر ایڈ کرو اور جو ریزلٹ ہے وہ بھی اے کے اندر سٹور کر دو پھر ڈی کی ویلیو کو اے سے ملٹیپلائے کرو اور اے کے اندر ہی ریزلٹ کو سٹور کر دو اور پھر آخر میں اے کی ویلیو کو اے میں سے مائنس کرو اور ریزلٹ کو اے کے اندر ہی سٹور کر دو ون اڈریس میں ہم پہلے ال ڈی اے بی اس کا مطلب کیا ہے لوڈ اے یعنی اے اے فور یہاں پر ایک اکمولیٹر ریجسٹر ہے یہ ون اڈریس ہے اکمولیٹر ہے تو بی کو اکمولیٹر میں ڈال دو سی کو ایڈ کر دو جب ایڈ چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہوتا ہے کہ جو اکمولیٹر ریجسٹر میں ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کے اندر سی کو ایڈ کر دو کبھی کبھی ون اڈریس کو ہم اکمولیٹر بیسٹ مشین بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک ہی ریجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر اکمولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ساری کی ساری چیزیں جس طرح زیرو اڈریس کو ہم سٹیک کہتے ہیں نا کہ پش بی پش سی ایڈ پش ڈی ایم پی وائی تو یہ اس میں آپ دیکھیں پش ہو رہا ہے پاپ ہو رہا ہے اور یہ ویلیوز چل رہی ہیں نا تو یہ زیرو اڈریس کو ہم کہتے ہیں سٹیک بیسٹ آرکیٹیکچر اور ون اڈریس کو ہم کہتے ہیں اکمولیٹر بیسٹ آرکیٹیکچر ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ٹو اڈریس اور تھری اڈریس ہیں ان کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ سکڑھ سکتے ہیں یہ کلاسیفکیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک انسٹرکشن یا تو ڈیٹا پروسیسنگ کی ہے یا سٹورج کی ہے یا انپوٹ آؤٹ پوٹ کی ہے یا پروگرام فلو کی ہے اگر آپ ان انسٹرکشن میں دیکھیں تو ایڈ کیا ہے پروسس کی ایم وائی کیا ہے سوری اور دو اڈریس میں لوڈ اے بی کیا ہے ڈیٹا موومنٹ انسٹرکشن ہے ایڈ اے سی کیا ہے یہ ایک ڈیٹا پروسیسنگ کی انسٹرکشن ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہو سکتا ہے یہ مشین نے آگئی نہ جی اکامولیٹر بیسٹ کو وان اڈریس کہتے ہیں سٹیک بیسٹ کو زیرو اڈریس مشین کہتے ہیں اور جنرل پروپس مشین وہ ہوتی ہیں جو ٹو اڈریس یا اس سے ہمارے پاس زیادہ ہوں ٹھیک ہے جی